شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے خدمت میں حاضر ہے آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ اور آج مسئلہ لے کر آئے ہیں کہ خواتین میں یا لڑکیوں میں جو ہے منتلی سسٹم کی خرابی یا لکوریا کی وجہ سے بال گرنے کا باعث بنتا ہے یا چیرے کی خرابی کا باعث بنتا ہے تو جی ضرور بنتا ہے کیونکہ لکوریا سے یا منتلی سسٹم کی مہواری کی خرابی سے یا زیادہ خون جاری ہونے سے یا خون کے یعنی منتلی سسٹم کی ڈیٹ کے لیٹ ہونے سے یہ ہمارا نظام جسم جو ہے وہ خرابی کا باعث بن جاتا ہے اور ہمارا ہارمون سسٹم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے جو کہ پھر نظام بیماریوں کی طرف چلا جاتا ہے اگر لڑکی منتلی پروابلم یعنی کہ مہواری جس کو زیادہ آجے تو وہ کمزوری کی طرف چلی جاتی ہے رنگ خراب ہو جاتا ہے ایکنی نکلنا شروع ہو جاتی ہے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں بال وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں کمر میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے پٹھے بغیر کام کے تھک جاتی ہیں گصہ بہت زیادہ آتا ہے تلخی بہت زیادہ ہوتی ہے اسی طرح جن کو منتلی سسٹم یعنی مہواری کی ڈیٹ آگے پیچھے یعنی لیٹ ہو جاتی ہے تو ان کے اندر فاسد خون جو ہے فاسد خون بیمار خون جو کہ باڑی سے خارج ہوناتا ہے قدرتی طور پر تو وہ جب خارج نہیں ہوتا تو اس سے ان کے جو ہے نظام حبس ہو جاتا ہے اور وہ جو اندر گھند ہے اس کا تافن گیس کی صورت میں پٹھوں پہ بھی آتا ہے چیرے پر بھی آتا ہے دماغ پہ بھی آتا ہے اصاب پہ بھی آتا ہے اور غرض ہے کہ ہر وہ عمل وہ جو ہے وہ چیرہ جو ہے چھائیوں کا شکار ہو جاتا ہے دانوں کا شکار ہو جاتا ہے ڈرک سرکل کا شکار ہو جاتا ہے بال گرنے کا شکار ہو جاتی ہیں رف ہو جاتی ہیں بال اور بال جو ہے وہ سفید ہو کر گرنا شروع ہو جاتی ہیں خشکی کا باعث بننا شروع ہو جاتی ہیں اور غرض ہے کہ جو بھی کوئی غزا کھاتی ہیں فاسد ہو جاتی ہے کیونکہ فاسد کا نظام جو ہے جسم کے اندر رکنا شروع ہو گیا ہے جو کہ بیماریوں کا باعث اور بنیاد بنتا ہے اور اسی سے قبض کی طرف بھی چلے جاتے ہیں اسی سے مٹاپے کی طرف بھی چلے جاتے ہیں اس سے ہی خون کی کمی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں اس سے ہی خون کے گاڑا ہونے کی طرف بھی چلے جاتے ہیں اس سے ہی الرجی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں غرض ہے کہ ایک منثلی سسٹم کو جب تک ہم نوٹ نہیں کریں گے اور اگر بال گرتے ہیں تو ہمارے بال اس وجہ سے بھی بڑی مین بن نیاز سے گرتے ہیں اور اگر لکوریا ہے اور لکوریا سے بھی خون کی کمی ہو جاتی ہے اگر مہواری زیادہ خارج ہو جاتی ہے اور بلیڈ زیادہ نکل جاتا ہے اس سے بھی ہم کمزور اور لاغر ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارا چہرہ ہمارا جسم اور ہمارے بال بھی اسی کا حصہ ہے جو کہ خون کی بنیاد پر سارا نظام چل رہا ہے اس لیے آپ نے یہ جب منتری سسٹم مہواری یا لکوریا ہے تو آپ نے اس کا علاج کروانا ہے یا پھر آپ نے صبح کی سیر شروع کر دینی ہے اور پروٹین کا ناشتہ دودھ اور سیب چھلکہ صف گول اور بادام روگن آپ نے ڈال کر دودھ کو پینے اور سیب کھا لینے ہیں دن میں آپ نے وافر مقدار میں پانی پھل سبسی جوسس اور دودھ کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کا جسم جو ہے وہ کمزوری کا باعث نہ ہو اور صفائی کا باعث بھی ہو جائے اسی طرح رات کا کھانا آپ نے چار گھنٹے پہلے کھانا ہے اور سوتے وقت آپ نے دودھ نہیں پینا چائے نہیں پینی کھانا نہیں کھانا سوپ نہیں پینا کسی لڑکے سے گفتگو کر کے نہیں سونا گرم فلمیں نہیں دیکھنی اور اسی طرح رات کو دیر سے نہیں سونا اور وقت پہ سونا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے اور سیر کرنی ہے تاکہ آپ کا نظام زندگی درست رہے اور اگر آپ کا گلہ خراب ہے تو آپ نے گرارے کرنے ہیں اور بادی اشیاں جو کہ تھنڈا پانی اور کولڈرنگ چاول دہی لسی آلو گوبی بڑا گوش اور بیکری اشیاں کیچپ اور اسی طرح کھٹی چٹلی شامل ہیں وہ آپ اور چکنی چیز کے ساتھ سادہ پانی بھی آپ استعمال نہیں کریں گے تو آپ انشاءاللہ مسائل کا حل آپ حاصل کریں گے اور خوبصورت بال اور لمبے بال اور چیرے کی رہنائی بھی آپ حاصل کر سکیں گے شکریہ بابر محمود پاکستان شکریہ بابر محمود محمود